ہیلو ایفرون کیسے ہیں آپ سب تو آج میں لگا ہوں آپ کے لئے بہت ہی اچھی سی ویڈیو ہے بہت سیمپل ویڈیو ہے آج میں کروں گی اپنا یہ جو سوفا ہے اس کو کلین اور صرف میں اون پروڈک ہی یوز کروں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میرا سوفا ہے اس کے پر کچھ سٹینز آگئے تھے یہ فیبرک جو ہے فیبرک کوٹٹ جو ہے وہ لیدر ہے تو میں نے یہ ایسٹینز جو تھا وہ لیدر کلینر جو تھا وہ سوفا کلینر اس کو آرڈر کیا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ چھو اس کو اب ہم جو ہے واش کرتے ہیں اس کے انگریڈنز میں نے کہا چھو دیکھتے ہیں اور اس کے انسٹرکشن سپیسیف کے لیے دیکھتے ہیں کہ اس کی اس طرح اس کو صاف کرنا ہے تو اس کے اوپر لکھا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ وائٹ کلوٹھ یوز کرنا ہے تو میں نے جو ییلو میرا کلوٹھ تھا اس کو پھر ریپلیس کر دیا آپ کے کریں گے کہ جو اس کلینر ہے اس کو پورے سوفے پر سپرنکل کر دیں گے میں نے بہت ساتھ نہیں یوز کیا تھا میں نے صرف بہت اپنا ہاتھ اس کو کیا کہتے ہیں روک کے اس کو سپرنکل کیا تھا کیونکہ مجھے بہت ساتھ ضرورت نہیں تھی اگر آپ کا ایک سوفا جو ہے بہت ساتھ اس کی پر سٹینس ہے تو آپ پھر اس کے اکارٹنگ جو ہے وہ سپری کریں گے میرے بہت ساتھ نہیں تھے تو میں نے بہت ساتھ یوز نہیں کیا اس کے بعد اس کو میں نے اچھے سے کلین کرنا سٹارٹ کر دیا جو میرے پاس وائٹ کے لئے کلوٹھ تھا آپ کو ایک بھی کلوٹھ لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں کلین کر رہی ہوں آپ نے اچھے سے کرنا ہے سایڈ سے سوفی کی سایڈ سے سوفی کے جو نیچے ہوتا ہے لیڈر جہاں پہ ہم پاؤں رکھتے ہیں تو وہاں سے بھی میں نے کیا بہت ایک یہ پروڈکٹ تھا اور پرسنلی مجھے بہت اچھا لگا اور یہ صرف مجھے دو پاؤں میں ملا ہے تو یہ دیکھیں میں سایڈ سے اس کو کلین کر رہی ہوں آپ جیسے ہی سوفی کو کلین کر لیں تو اس کے بعد اس کو ایر ڈرائی ہونے دیں پھر اس کے پر جو بھی آپ کے کشنز ہیں یا جو بھی آپ نے اس کے پر اسیسیوریس رکھی ہوئی ہیں وہ آپ اس کے پر ارینج کر دیں لیڈر سوفی کو جو ہے کمپیرٹیف فیبرک سوفا کو کلین کرنا ایزی ہے اب تو ہر بہت سارے پروڈکٹس آگے ہیں تو فیبرک کو بھی کلین کرنا بہت ایزی ہوتا ہے تو ہر میرے پاس تو بھی یہ جو ہے یہ رسٹ کلر کا لیڈر سوفا ہے اور اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر اس کو آپ کو سٹین نہیں بھی آتا تو آپ کو ایک پر جو ہے وہ سوفی کی کلیننگ کر لینی چاہیے اگر بہت زیادہ آپ کی ڈس نہیں ہے تو آئی تنک آپ ونسینہ ٹو ویکس ضرور اس کو اچھے سے جو ہے وہ کلین کریں اور ایک امپورٹنٹ بات کہ کچھ لوگ جو سوفا کورز یوز کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ آپ کے چوبی سٹین یا چوبی ڈس ہے وہ سوفا کور پہ آ رہی ہے تو آپ نے آپ سوفا کلین نہیں کرنا آپ کو اسی طرح سے جو بھی آپ کو سوفیشن ٹائم لگے چاہے ونسینہ من تھاپ کر لیں لیکن آپ اس کو کورز کو جو ہے وہ ریموف کریں اور سوفی کی کلیننگ کر لیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو سوفے کی کوئی بھی پروڈک ہوتا ہے اس کی لائف جو ہے وہ انگریز ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں یہ جو سٹین تھا وہ ریموف ہو گیا ہے آپ لوگ سے ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ اپنا سوفا کس چیز سے کلین کرتے ہیں کس کون سا پروڈک یوز کرتے ہیں اور یہ بھی بتائے گا کہ آپ کا جو سوفا ہے وہ فیبرک سوفا ہے یا پھر لیدر سوفا ہے یا پھر کوئی اور میٹیریل کا سوفا ہے کہ آج کل تو اتنے سارے میٹیریلز آئے ہوئے ہیں ویلوڈ سوفا نیٹرل فیبرک سوفا تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کی گھر میں کون سا سوفا ہے ہر میں نے یہ پروڈک یوز کیا اور مجھے اچھا لگا سو میں اس کو ڈیفیڈیلی رکمین کروں گی آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ ہمارا نیٹ ان کلین سوفا ریڈی ہے تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا اور مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کا جو سوفا ہے وہ کون سے کلر کا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کیا کیا